بہت ہی آسان اور مزیدار تیسٹی کرنچی اور ہیلڈی سنیک کی ریسپی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی کم وقت میں بننے والا یہ سنیک فروٹین بارز کی ریسپی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسانی سے منٹو میں بننے والا یہ سنیک ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو یہ مزیدار اور ہیلڈی سنیک کی ریسپی بہت پسند آئی گی اس سناک کو ہم نے سارے ہلڈی انگریڈینس کے ساتھ تیار کیا ہے جیسا کہ نٹس ہم نے اس کے اندر استعمال کیے ہیں اوٹس ہیں دیٹس ہیں اور چیا سیڈ اور بھی فلیور فول بنانے کے لیے کرنچ کے لیے ہم نے اس کے اندر چوکلٹ چیڈ کیا ہے تو اب چلتے ہیں اسے جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے لے لی ہیں بیس سے پچیس عدد خجوریں جن کی ہم نے گٹلی نکال لی ہے اور اب ہم ان کو گرائنڈ کریں گے تو اس کے بعد میں نے ون تھرڈ کپ آلمانڈ ون تھرڈ کپ والنٹ ون تھرڈ کپ ہی ہم نے اس کے اندر کیشو اور ون فورت کپ میں نے اس کے اندر کرام بیری ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے کشمش کا ایڈ کیا ہے اور ون تھرڈ کپ ہی ہم اس کے اندر سن فلاور سیڈ کا ایڈ کریں گے ان سارے ہلڈی انگریڈینس کے ساتھ ہم جو ہے پروٹین بارز تیار کریں گے تو یہ ہیں کچھ انگریڈینٹس اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ رولڈ اوٹس اور اس ریسپی میں آپ کو میں بہت سارے ٹپس بھی دینے والی ہوں جو کہ آپ الٹرنیٹیو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہیں خجوریں جن کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی ہنی یہ ہم شہد یوز کریں گے اور ایک ٹیبل سپون یہ ہے ہمارے پاس فید دل اور اس کے ساتھ ون ٹی سپون ہم اس کے اندر چیا سیڈ ایڈ کریں گے اور یہ ہے میرے پاس سویٹنڈ ملک چاکلیٹ چپ آپ انسویٹنڈ یا ڈاک چاکلیٹ چپ بغیرہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہم نے ون فورت کپ لی تھی اور ایک تی سپون ہمیں چاہیے ہوگا بٹر یہ ہم نے رکھا ہوا ہے اور ایک تی سپون میں اس کے اندر وانیلا ایکسٹرکٹ بھی ایڈ کروں گی تو اب سب سے پہلے ہم ان اوٹس کو ڈرائی روست کر لیں گے اور میڈیم لو فلیم پہ آپ نے اس کو اچھے سے روست کر لینا ہے فلیم جو ہے وہ ہائی نہیں ہونی چاہیے آپ نے ان اوٹس کو اچھے سے روست کرنے کے بعد ایک برطن کے اندر نکال لینا ہے اور پھر اسی فرائنگ پین کے اندر آپ نے ایک تی سپون بٹر ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ ٹپس بغیرہ بھی شیئر کرتی رہوں گی آپ یہاں پہ ایک ٹی سپون کوکوناٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویسے اگر آپ کوکنگ آئل استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ گی نہ استعمال کیجئے گا کیونکہ اس کی بہت سٹرونگ خشبو ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی بارز کے اندر سنیکس کے اندر اس کی خشبو جو ہے وہ آئے گی تو مجھے تو پرسنلی وہ اچھی نہیں لگتی آپ اگر ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں بٹر کی خشبو جو ہے وہ بہت مائل سی ہوتی ہے اور ہم نے تھوڑا سا ہی تو استعمال کرنا ہے بٹر ہی ایڈ کر لیا کریں اور ویسے بھی میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون وانیلا ایکسٹریکٹ بھی ایڈ کروں گی تو اس کا بھی فلیور جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنی مرزی کے مطابق بنا سکتے ہیں اور اب ہم نے اس ڈرائی فروٹس اور نٹس کو اچھے سے روست کر لینا ہے اور پھر اس کو بھی ہم ایک الادہ برطن کے اندر نکال لیں گے تو فلیم جو ہے وہ آپ نے ہائی نہیں رکھنی ورنہ آپ کے نٹس جو ہیں وہ جلنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کو آپ نے میڈیم لو فلیم پہ اس طرح سے سٹر کرتے ہوئے اچھے سے آپ نے روست کر لینا ہے تو ابھی میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون چیا سیڈ ایڈ کیا ہے اور پہلے ہم نے اس کے اندر سیزمی سیڈ بھی ایڈ کر دیئے تھے اور ان کو ہم نے تقریباً دو منٹ مزید میں ان کو روست کروں گے اور پھر اس کو بھی ہم ایک برطن کے اندر نکال لیں گے تو بہت ہی آسان ہے یہ دونوں سٹیپس ہمارے جو ہیں وہ ڈن ہو چکے ہیں اور اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہماری پروٹین بارز جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گی بہت ہیلڈی سنیک ہے اور بہت ہی مزیدار سی یہ پروٹین بارز جو ہیں بنتی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر چوکلیٹ چپ ایڈ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر وانیلہ ایکسٹریکٹ ایڈ کر رہی ہوں بہت زیادہ نہیں ایڈ کیجئے گا اتنا ہی ہم ایڈ کریں گے اور وان ایڈ ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ہنی کا ایڈ کر رہی ہوں ہنی اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے اور اب میں اس کے اندر گرائنڈ کی ہوئی خجوریں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ اس کی جگہ سپریکوٹ جو ڈرائی فروٹ ہوتا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے گرائنڈ کر کے اس کے اندر اس طرح سے مکس کر لینا ہے اس کا بھی بہت ہی اچھا کھٹا میٹھا سا فلیور ہوتا ہے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے مکس کر کے آپ اپنی پروٹین باز جو ہیں وہ تیار کر لیں تو اب یہ سارا مکسچر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہمیں چاہیے ہوگا اس طرح سے ایک عدد برتن جس کے اندر ہم نے اس سارے مکسچر کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور یہ میں سارا اس کے اندر مکسچر ایڈ کر دوں گی اور پھر ہم اس کو اچھے سے سیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دائیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اچھے سے سیٹ ہو جائے پھر اس کی ہم جو ہے کٹنگ کریں گے تو آپ نے دیکھا بہت ہی آسان منٹو میں بننے والا یہ ہلدی اور مزیدار ویری ٹیسٹی سنیک ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ اور ساری چیزوں سے آئس کریم یا سموسے پکوڑے یا کچھ اس طرح کی نمکو چپس وغیرہ سے بہت زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ ڈائیٹ پر ہیں تو بھی آپ یہ کھا سکتے ہیں بہت ہی ہلدی بہت ہی مزیدار سا یہ سنیک ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ ضرور ٹرائے کریں گے اور میرے ساتھ فیڈبیک بھی ضرور شیئر کیجئے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہمارے ہاں تو یہ بہت پسند کیا جاتا ہے بچے بڑے سب ہی اس کو انجوئی کر سکتے ہیں صبح و ناشتے میں آپ اس کو لے سکتے ہیں بہت ہی ہلدی ہے بہت ہی مزیدار ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ کومنٹس باکس میں شیئر کیجئے گا تو اب ہم نے اس کو اس طرح سے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اور اوپر سے ہلکا ہلکا آپ نے اس طرح سے اس کو دبانا ہے تاکہ یہ اچھے سے بعد میں ہم اس کو کٹ کر سکے اور یہ سیٹ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کٹ کریں اور آپ تقریباً تیس سے پینتیس منٹ ہو چکے ہیں یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں سے اور اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو کٹ کر لیں گے آپ اپنی مرضی سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو سکوئر میں کٹ کرنا ہے یعنی بائی میں اس طرح سے اس کی بارز آپ نے بنانی ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس کو کٹ کر لیں اور آپ کا مزیدار اور ہیلڈی اور بہت ہی ٹیسٹی سٹیک جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے بہت کم وقت میں اور بہت ہی اچھے اور ہیلڈی انگریڈینس کے ساتھ اس کے اندر کھرائم بیری کی وجہ سے کھٹاس اور نٹس کا کرنچ ہے چاکلیٹ چپس کی وجہ سے اس کا بھی فلیور اور کرنچ ہے بہت ہی مزیدار ہے اٹلیسٹ ایک بار آپ اس ہلڈی سنیک کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ باقی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بول جائیں گے یہ بہت ہی کرنچی ہے نٹس کی وجہ سے اور جو ہم نے اس کے اندر چاکلیٹ چپ ایڈ کی ہے اور بہت ہی نرم بھی ہے سیم ٹائم کیونکہ ہم نے اس کے اندر کھجور ایڈ کی ہے اور اوٹس وغیرہ تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ مزیدار اور آسان اور ہلڈی سنیک کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو آن کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ